ہماری حال کو جانتے ہوں گے جب تک ہماری مدد کر نہیں سکتے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں بروندل سے آیا ہوں اور آپ سے وہ رحم چاہتا ہوں آپ پوچھیں گے آپ کیا رحم چاہتے ہیں میں کہوں گا میں یہ نمتاؤں گا کہ مجھ سے کیا رحم کرو میری کیا مدد کرو آپ کہوں گے آپ بولے گے تب ہی ہمیں پتھا چلے گا اگر آپ بولے کہ میں پیاسا ہوں تو ہم آپ کو پانی پیلا دیں گے اگر آپ بولے کہ میں بھوکا ہوں تو ہم آپ کو کھانا کھلا دیں گے آپ بولے مجھے پیسے کی ضرورت ہے میں آپ کو بیسا دے سکتا ہوں اگر آپ بولے مجھے وطن پہنچنا ہے میں آپ کو وطن پہ پہنچا ہوں گا جب تک آپ بولے گے نہیں آپ کی مرضی پتا نہیں چلے گا آپ کی مدد ہو نہیں سکتی ہے یہ دنیا کا دستور ہے سب سے پہلے جب آدمی سوال کرتا ہے تو دیرے والے کو اس کا حال جاننا ضروری ہے جب تک آل نہیں جان سکتا تب تک وہ مدد نہیں کر سکتے تو میرے نبی تو زندہ ہے کہ علیہ حضرت کے ہمیں سبق دیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشک عالم سے چھٹ جانے والے میرے آقا جو ہیں وہ اپنی قبرِ انور کے اندر زندہ ہے اور قرآن نے بھی کہہ دیا وہ تمہاری مدد کے لیے ہے وہ رحمتل لعالمین ہے وہ سارے جہاں کے لیے رحم کرنے والے ہیں پتا چلا کہ قبرِ انور کے اندر ہمارے آقا زندہ ہے حیاتل نبی ہے اب بات یہ رہتی ہے ہم بولے نہیں ہمارا حال انہیں کیسے پتا چلے گا وہ کیسی طاقت رکھتے ہیں میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے جو ہے رحمت کے جو ہے یہ رلیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وقتِ قبیر نے ساری دنیا کو میرے سامنے ایسے رکھ دیا کہ اس قبیر سے اجل سے لے کر آخر کر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے میرے سامنے پیش کر لیا اور میں نے اسے ایسے ریکھ لیا جیسے آدمی اپنی ہدھیلی کو دیکھا کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نحمت اللہ علیہ وسلم وہ حال جانتے ہیں اب حال جاننے کے ساتھ ساتھ پتا چل گیا کہ نبی حال بھی جانتے ہیں ہماری دھوریا بھی جانتے ہیں ہماری تغنائیں بھی جانتے ہیں ہماری آرزو بھی جانتے ہیں اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جب حال جاننی ہے تو اب جو ہے مختار ہونا ضروری ہے کہنے کی طاقت ہونا ضروری ہے حال معلوم ہے وہ زندہ بھی ہے لیکن ہر زندہ آدمی ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے ہر رحمتر میں والا ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے جو ہے پتور آئے توری نہیں کیا ہے آپ کے اندر جو ہے زندگی بھی ہے آپ اسے پہچاندے بھی ہے اور آپ جو ہے اس کے اندر رحم بھی چاکے رہے کہ میں اسے بچا لو لیکن تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے تمہارے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ تم اسے رہے پولیس کے ہاتھ سے چھوڑا لو تم جو ہے کسی ظالم کے ہاتھ سے چھوڑا لو تمہارے طاقت کی باہر کی باتیں تو ہرگیس تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو مدد کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے مدد کرنے کے لیے رحم ہونا ضروری ہے مدد کرنے کے لیے طاقت ہونا ضروری ہے جب تک طاقت نہیں رہے گی ہرگیس وہ کیسے کو بچا نہیں سکتا ہے وہ تمہارے سامنے تم اس کے انحساس کو جانتے ہو کہ یہ چور نہیں ہے لیکن تمہاری طاقت نہیں کہ تم اسے بچا پرو لیکن آؤ رحمت اللہ العالمین کو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا اکا عنار کو اے قدیم جو ہے اللہ و اللہ کے رسول کے کام کے لیے بھیجا صاحب آرکان و نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تمام نے نماز ادا فرما لیے مولا اکاینات رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرمانا چاہتے ہیں حضرت مولا اکاینات نے اپنی گورن نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں مولا اکاینات کی جو ہے نماز اثر بھی باقی ہے آنکھ میں نہیں پری ہے رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کے بارے میں یہی عقیدہ اور ان کی جو ہے آنکھیں بزاہر میں سوتی ہیں لیکن دھر ان کا جاگتہ رہتا ہے مولا اکاینات رہی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نماز کی فکر ہے وہ نماز حافظہ علیہ السلام والسلام جو ایک بشواری نماز کی اہمیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے عشاء کرنای ہے وہ جو ہے اہمیت والی نماز حفظہ مولا اکاینات پر قضا ہو رہی ہے ایک طرح آنکھ نبی پاک في صمیت کو دیکھ رہے پھر اگر معلت قضا ہوگی پھر پھر سے ادا نہیں ہوگی اب نماز قضا ہو جائے گی پھر سے ادا ہوگا ہو جائے گی یہ سب مجلگی کا حفظہ علیہ السلام کی ملے گا مولا اکاینات ربق اللہ تعالیٰ جب نبی فاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ تو کھولا ہے اور مولائی کائنات علیہ وسلم کو جو گمزین کھولا ہے تو مولائی کائنات سے رسول اللہ علیہ وسلم کیوں ہو مولائی کائنات نے رشاہ کرمایا آقا میری نماز اصل جہر چلی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اُبھا دیئے پروردگارِ عالم یہ علی تیرے اور تیرے رسول کے کام میں لگا ہوا تھا اس کے لئے صورت واپس آ جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُنگلی کا اشارہ جو ہے دھوپے ہوئے سورج کی طرف کیا ہے تو پھلت کر کے آئے سورج اُڑتے پاؤں پڑھتے چاند اشارے سے ہو جاتا اندھے رسولی دیکھ لے قطرت رسول اللہ کی اندھے رسولی دیکھ لے قطرت رسول اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائی کائنات نے اللہ ہوتا عرام ہوتا ہے لئے صورت کو نکالا اور ایسے صورت نے نکلا گوئے میرے آقا کی اندھے رسول اللہ کی اندھر وہ صورت بدھا ہوا ہے ایسے آقا نے نکالا ہے جسے پنچی بلی میں نکالی جاتی ہے اب سران پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبر کی کہ علیہ مرتضاء کی نماز جا رہی ہے علیہ مرتضاء نے نماز نہیں پڑھئی ہے آپ کہتے ہو نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہے نبی کا دل جاتا ہوتا ہے جب نبی کو معلوم تھا تو مولائی علی مولائی کائنات کی نماز تو جانے تسریر دیا مولائی کائنات کیلئے اسے جوہے کائن کیوں نہ دیا روب جاتے پہلے پھر نماز عدد فرما لیتے لیکن جوہے روحانیت کے جو مرکس کے محلے وہ فرماتے ہیں کہ مولائی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ تعالیٰ جوہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت سے مانگا ہے وَمَا يَلْدِكُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيِ نُوحَا وَيَا وَحَبِیبِ جو اپنی مرضی سے کلام دے نہیں کرتے ہیں یو اللہ کے رسول ہے جو اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں اللہ کی مرضی جو عقب کرتے ہیں وہ خدا کے حکم اللہ کر رہا ہے تمہیں اجھے روحانیت سے جاہے معجیوں نے کتابوں میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اپنے جنگے کے پردے ہمارے دیئے میرے محبوب تم محبوب کرتے رہو اللہ کے رسول اللہ کا ادار کرتے رہے اور جو آنکھ پھولی ہے تو مولایت کائنات کے لیے آپ نے جو ہے سورج کو واپس رہی ہوا کر کے دے دیا پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکت جو ہے وہ چاند و سورج کے اوپر ہوا کرتی ہے اے ان کے دن پر جو ہے فریشتے جیسے فریشتے بھی جو ہیں ان کی گھر پہ بغیر اجازت کے اور داخل ہرگیز ہوتے بھی نہیں ہیں انہیں اجازت نہیں پڑتی ہے اور اگر کوئی فریشتہ بغیر اجازت کی اگر خوش بھی جائے گیا اگر چلا بھی گیا تو اس کی خیالیت باقی نہیں رہتی ہے حضرت موسیٰ قریب اللہ ہے اللہ کے برگزیدہ وہ جو ہے فریشتہ مدرب فریشتہ حضرت موسیٰ کے بعد جو ہے کہ آ رہے ہیں آپ چاندتے ہیں دنیا کا کوئی فہادو دنیا کا کوئی پہلان دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے ملک الموت اجازت لے گا کیا آئے وہ اللہ وہ آئے ہیں اللہ کے نبی ہے اللہ کے پیغمبر ہے جو ملک الموت کو کہہ دیتے ہیں دل آنا تو پر آئے اگر منا کر دے تو منا کر دے اللہ نے افتیار دیا ہے میرے نبی چاہو تو دنیا میں رہو چاہو تو میرے طریق آ جاؤ چاہو تو دنیا کو چھوڑ دو ملک الموت کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے نبی کے دربار میں اور اگر چلے گئے تو خیریت نہیں لیتی ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کے پاس حضرت کے جو ہے ملک الموت جو ہے روح قرض کردے کے لئے جاتے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا اے پریشاہ یہ بتا تو کس لیے تیرا آنا ہوا کہ ہم میں کس لیے آیا ہوں میں ملک الموت ہوں میں روح قرض کردے کے لئے آیا ہوں آپ کی اجازت ہو میں روح قرض کرلوں حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا یہ میرے پاس آ کر کے میری روح قرض کردہ چاہتا ہے حضرت موسیٰ نے ایک توجہ مانا ہے ملک الموت کی ایک آنکھ کو پھول دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت گئے کہا مولا تمہیں کس طبی کے پاس مجھے بھیج دیا یہ جو تیرے پاس آنا نہیں چاہتا دنیا میں رہنے چاہتا ہے اور یہ میری آنکھ پھول دیا ہے ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں اور اگر بارگاہ میں پھر سے ان کی آنکھ پھول دیا ملک الموت کی اور جب آنکھ واپس لوڑ گئی اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اوپر عطاق نہیں کیا کہ موسیٰ میں نے اپنے فرشتوں کو اپنے حکم سے بھیجا تھا میرے حکم کے بغیر نہیں آیا تھا میرے بھیجنے سے آیا تھا اس کا عطاق ہونا چاہیئے لیکن خورمان چاہیئے نبیوں کے دربار کا عدد اللہ تعالیٰ نے سکھاتا ہے یہ وہ ملک پر گزیدہ بندے ہیں جو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے درب کا عدد سکھاتا ہے ملک الموت تو رب ترین عشاء فرماتا ہے اے ملک الموت پھر سے حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ اور اس کے جو ہے ان سے راضی فرمالو اسے راضی کرلو اس کی مرضی پوچھلو وہ راضی ہو جائے گے اس سے معافی مانگو حضرت موسیٰ قلیم اللہ کے پاس ملک الموت جو جو ہے واپس آتے ہیں وہ ملک الموت جو کسی سے بڑھتے نہیں ہیں کسی کی خبر نہیں لیتے ہیں وہ کسی کی فرمہ نہیں لیتے ہیں وہ ملک الموت جو کسی نے آج تو اس کی آنکھ نہیں بھو رہی ہے حضرت موسیٰ کی وہ طاقت کے بارے میں جو ہے کتابوں میں لکھتا ہے کہ ملک الموت کو جو ایک تماشا مارا تھا یہ تو آنکھ کھوڑ گئی تھی دوبارہ ان کی آنکھ آگئی حضرت موسیٰ کے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ حضرت موسیٰ اگر زمین و آسمان کو اگر ایک تباک لگا دے ایک تباچہ لگا دے یہ زمین و آسمان چھوڑ چھوڑ ہو جائے کریں جس موسیٰ کریم اللہ کو اس رسولِ فاوک کے ساتھ میں جو یہ قوت ملی ہو جو یہ طاقت ملی ہو کہ وہ رسول اپنے غلاموں کی خبر نہیں لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت نے فرما دیا وَمَا أَن سَنْنَا تَا اِلَّا رَحْمَةً لِلَا عَلَمِينَ سارے جهاد کے لیے یہ میرا محقوب رحمت اللِ الْعَالَمِينَ بن کر کے آیا ہے یہ رحمت اللِ الْعَالَمِينَ بَن کر کے آیا ہے جو رحم کرے گا اس سے زندہ ہونا ضروری ہے جو رحم کرے گا وہ حال جاننا ضروری ہے جو رحم کرے گا اس کے اندر طاقت ہونا ضروری ہے کہ اللہ ایسا ہی اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ طاقت نہیں دوں گا رحمت اللہ العالمین ہو ہاتھ جاننے کی طاقت نہیں رہے گی صلاحیت نہیں دے گی رحمت اللہ العالمین ہو مرکی میں مل جاؤ گے رحمت اللہ العالمین ہے ارے وہ نشد کے پیرے یہ تیرا قیدہ ہے ارے آشقہ تو یقینہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمیں عالم سے چھت جانے والے جب تس سے پاکے ہیں سب پانے والے میرا اپنی چنکا دے چنکانے والے ارے جو ارے سینے کو چنکا لیتا ہے وہ اسی آسم کا پتہ جب اسی آسم کو وہ پتہ جب شہر کے سامنے آتا ہے وہ پتہ ہو کر کے شہر تو بھار کر کے لگتا ہے تاکہ جس میں وہ امائب کا تنچہ تیرا شہر تو بھٹرے میں لاتا نہیں پتہ تیرا یہ تک ناکت مل گی ہے جب غلامان مصطفہ بن جایا کرتا ہے جب مصطفہ جانے رحمتی محبت اپنی چھاکیوں میں پیدا کرتا ہے اور یہ بھار بھار پکاتا ہے نبی کو کہ کزندہ ہے اللہ کزندہ ہے اللہ میرے چجمے آدم سے چھوٹ جانے والے اس لیے مصطفہ کے آلہ حضرت کے چانے والے ہمیشہ ہم نے آتا تھی بارگاہ میں جو ہری حریرہ حریر حراجہ پیل پیش کرتے ہیں مصطفہ جانے رحمت بھیلاتو سلام شمع بزر حضرت بھیلاتو سلام سلام اسے کیا جاتا ہے جو سنتا بھی ہوتا ہے جو دیو پر بھی ہوتا ہے جو ہمارے کلام کو بھی سنتا ہو اس کا جواب بھی ہوتا ہو اس لیے آلہ حضرتے قرآن و حدیث کے روزے یہ سلام بھی ہمیں دے گیا کہیں یا نبی سلام علیقہ کرنے بکھاتے ہیں کبھی یا رسول سلام کرنے بکھاتے ہیں ہمارے نبی ہماری باقی کو سنتے ہیں میرے دوستو جہاں نبی کو زندہ سوچتے ہو وہاں پہ یہ بھی عقیدہ رکھ لو کہ نبی ہمارے حال کو جانتے ہیں جب یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ نبی ہمارے حال کو جانتے ہیں تو میرے دوستو کبھی بھی آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی اس لیے کہ اللہ اور اس سے رسول فرماتے ہیں کہ میں بندے کے قریب ہوں اس لیے جب اللہ والوں نے ان آیتِ قریمہ کو سمجھا ہے تو قدم قدم پہ جب بھی ان کا قدم شریعت کے دائرے سے جاس ابھی ہتا ہے تو اللہ کے در سے لنز گئے کیوں اس لیے کہ وہ اپنے رب کو اور اپنے رسول کو اپنے قریب سمجھتے تھے ہم سننی یہ تو مانتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہے لیکن ہم اتنا پختہ یقین نہیں لگتے کہ ہمارے نبی ہمارے حال کو بھی جانتے ہیں اگر آج ہم اپنے نبی کو یہ سمجھتے ہمارا حال جانتے ہیں ہماری خبر رکھتے ہیں تو کبھی ہم گیروں کے آگ پہ بک کر کے پیسوں کے اندر جو ہے تبدیق کی جماعت کے اندر جا کر کے پیسوں کے اندر بکتے نہیں بلکہ اپنے ایمان کا سونا نہ کرتے بلکہ اپنی جان دے رہتے ہیں ایمان کے نبی سونا نہ کرتے میرے آقا دلوں کے راست کو بھی جانتے ہیں میرے آقا کو اللہ تعالی نے وہ قوت کیا ہے وہ طاقت کیا ہے وہ چاہے تو اگر وہ رباہ کو جو ہے مازدار بنا دے وہ آقائد ہو جہاں ہے جب سے کبھی ستی کے پر آئے تو کیسے نواز دیئے اور انہوں نے پاہوں کی آزم آئے کوئر کا مزبہ دے گیا ملائک دائناک آئے تو ان کو کیا منصف مل گیا اور بلال حفشی کی زندگی کو دیکھو ایک غلام ہے لیکن آج آقا بنتے میں نظر آتے ہیں میرے دوستوں رسول کی محبت دل میں پیدا کرو اور اسے زندہ بھی سمجھو جو ہمارے پہلک پر جاندے والے بھی سمجھو اور طاقت والے بھی سمجھو اللہ سے گوائے مجھے اور آپ کو نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا پورا یقین و ایمان رحمی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا ساتمہ بالخیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ رات دینی چونی بارہ رجیل اول کو اور بھی جو ہے اسے قوت بچے اور ہماری یہ جست جو ہے سنیت اور برکی رہے برحمدہ تعالیٰ جو ازرائیل جو امیری کا جو یوروپ بند تھی کے اندر ملاد مرانے کو جو شرک کہتے تھے اور اس کے اشارے پہ عرب چلتا تھا لیکن برحمدہ تعالیٰ دوہین سال سے جدر امیری کی بھی حکومت ہے ازرائیل حکومت کے اندر بھی الحمدللہ بارہ ربیل اول کو اب انہوں نے ہوری نے رکھ دیا چھتی دیا اور اس سال یہ بھی جو ہے مکہ تاور کو سجا کر دے بارہ ربیل اول کو ان جو ہے اہلِ خبری صلی اللہ حدیث ہو رہے اور وہاں بھی یہ کام جہاں شروع کیا یہ کیا نہیں ہے یہ رب کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر آنے والی گری پیشری گری سے بہتر ہے وہ سوچتے ہم مٹا دیں گے لیکن اللہ اپنے محبوب کو برانے والا ہے اللہ اپنے محبوب کو آگے کرنے والا ہے میرے پیارے اس لیے وہ ہے شیطان بھی اپنا کام کرے گا شیطان بھی پیشے نہیں آتے گا حضرت عادم سے لے کر گے ابھی تک کتنے نبی آئے سب نبیوں نے محبوب کو دوست کیا شیطان نے فرمایا رہا ہے تو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کو دعالیٰ نے سنیت کو اور بھی آگے بھلا رہا ہے اور بھی انہیں مرادن نبی فیلنا ہے لیکن میرے دوستوں میں آپ سے افیر کروں گا ایسے کام نہ کرو جو اس کے اندر جو شیطان خوش ہوتا ہو جو شریعت میں حرام ہو جو یہ ناچنا یہ جو ہے دسکا کرنا اور یہ جو اسنبوزیر کرنا یہ ناکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آلہ حضرت عزیب البتول اور ہمارے کہے اکابیروں نے ہمیں یہ ناک گیا ہے پڑھنے کے لئے گیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے ناکے خود پڑھیں پھر اپنے بچوں کو پیار کریں ایسانگی کسی جو ہے ہم کے صدوں کے اندر سنتے رہیں میرے دوستوں اپنے اندر جذبہ پیدا کرو کہ ہم خود ناکے رسول گھن گنا ہے اگر دل کے اندر ناکے رسول اگر تم نے نقش کر لیا تو موت کے موقع ضرور وہ گھن بدے قضرہ والے جب تمہارے سامنے آئیں گے تو تمہاری زبان پر وہی نورا ہوگا تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشنے عالم سے چھپ جانے والے سب سے اعلیٰ وعلا ہمارا نبی سب سے تعلیٰ وعلا ہمارا نبی کیا تھا ورد کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ گمہ ہے نہ گمہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دیرے کو مو چاہیے دیرے والا ہی سچا ہمارا نبی کب یہ جو ہے یہ پیدا ہوگا یہ جذبہ تب پیدا ہوگا جب زبان کو پر ناکے رسول ہوگی یہ نہیں کہ ہم کسی کی ریکوڈیم کو بجائے اور سوچیں ہم نے یہ مراد النبی بنا لیا میرے دوستوں اس بات پر بند کرنے کی کوشش کرو یہ دو تین سال سے وہ شروع ہوا ایک نے کیا اور آج کئی لوگ کر رہے ہیں میں آپ سے احیل کرتا ہوں یہ ناجائیس تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس سے ہمارا محور خراب ہوگا آنے والی اولادی ہماری بڑے کی نہیں سوچے گی ہم سے لیے ریکوڈیم لگا کر کے لیے جلوس نکالے اس لیے بڑائے مہربانی اس بات کو کانپو یہ سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ تم اپنے بچوں کو نفتے رسول سکھاؤ سوسائیٹی کے اندر بھی بچوں کو ناف سکھائی آتی ہے الگ الگ مطلسوں کے اندر ناف سکھائی آتی ہے اگر کسی کے باس نافت خان نہیں ہے تو آوی محمد صاحب نے اس سے پہلے پرچے میں لکھا تھا کہ اگر تمہاری ریکڑی میں تمہارے جلوس میں نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو جذبہ پیدا ہوگا اور یہی جذبہ ہمارے ایمان کی مشانی ہے یہی جذبہ مسئلہ کے عالی حضرت ہے کہ جو عفتے بیٹھتے وہ ناکت وہ ہوا کرتے تھے ان کی زبان سے آتے رسول نکلا کرتی تھی وہ قرآن پران کرتے تھے وہ اپنے حبیب کی جو ہے وہ تاریخ کیا کرتے تھے جب یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تے خاتمہ بلخیر ہوگا سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ أَشْرُواً لَا اِلَىٰ اِلَّا اَنْ تَسْتَغْفِرُ قَوَلَتُهُ لِهِ وَمَا عَلِيْنَا اِلَّا الْفَلَاطِ